آج نو مارچ نو مارچ دو ہزار سولہ ہے ابھی ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے بڑے بڑے جوتیسہ چار اور بیدہ چار اور یہ بیگیانک سورگرہن کی اوپر سورگرہن پر اپنے اپنے بیچار بیگت کر رہے تھے تو ایک جوتیسہ چار نے دیکھی ہے پرمپرہوں کو تو مانیے لیکن اس میں کچھ اپنی بھی تو خوج کریں ابھی ایک پرمپرہ چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے اس میں کچھ اور بھی جو سمیچ چلا ہے اس کے انصار آپ کو اس میں سوچ کرنا چاہیے بیچار کو بدلنا چاہیے ہے نا جس میں پاپ بہت کم تھا اس سمیہ کی ہوں آپ سر پر گھوما دیجئے اور دان کر دیجئے چلیے مان لیاو پرمپرہ تھی پانچ کے لوگ ہوں جیسے جو تیسہ چار نے بتایا پانچ کے لوگ ہوں اور ساتھ بار گھوما کے وہ اس سمیہ کا تھا ہماری خال سے ہماری ویچار سے کہ پاپ بہت کم تھا بہت کم منشطہ بہت تھی تو پانچ کے لوگ ہوں سے کام چل جاتا تھا آج کا اتنا پاپ سے بھرا یوگ ہے اتنا پاپ ہے دنیا کا ہر وقتی پاپ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے منس کھایا جا رہا ہے سراب کے ٹھکے کھولے جا رہے ہیں اس پر اگر آپ نہیں بولتے ہیں تو آپ بھی پاپی ہو گئے اس پاپ میں آپ بھاگی دار ہو گئے تو اتنا پاپ جب لب لبا رہا ہو گائے کی پوزہ اس سمیں کی جاتی تھی جب پوزہ ہوتی تھی گوما تا کی گھر گھر پوزہ ہوتی تھی تب یہ گرہنہ و سور گرہنہ و چند گرہنہ و دان اور کرتن بھجن کام کرتے تھے ہے نا ایک گنگا سنان و کمبہ سنان تب وہ کام کرتا تھا اپنا آج گائے کٹ رہی ہے نندی کٹ رہی ہے شیوراتری کی دن بھی نندی کٹا ہوگا ہزاروں کی سنکھیا میں آپ شیوراتری بناتے ہیں آپ کمہ میلے کی بات کرتے ہیں آپ گنگا سنان کی بات کرتے ہیں جب دیرا دماغ کی اوپر جوڑ ڈالو جب دیرا سوچو میں اپنے لئے نہیں کچھ کر رہا ہوں میں تو بیسرے کو لے کے چلتا ہوں بیسرے سے ہٹ کے بیچ بیچ میں بول دیتا ہوں اس لئے کہ تاکہ سب چیز ایک ساتھ آپ کی دماغ میں سامائیت ہو جائے ہم کسی پارٹی کی پٹھو نہیں ہیں ہم کی کوئی پدہ دھکاری نہیں ہیں نہیں ہم کوئی نیتا ہیں نہ ہم کوئی اگھ نیتا ہیں بس اگر سام سادھو میرا نام ہے رائبریلی اوتر پردیش کا میں ہوں میں میرا نام سام سادھو ہے ہم کیول نیائی کی بات کرتے ہیں کوئی اچھا گام کرنے والا ہو تو ہم نیائی کی بات کریں گے تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو آپ دان کی کریہ کرتے ہیں تو اس سے بلا دان کیا ہوگا اس سے بلا دان کیا ہوگا یہ چار مہینے سے لبے جان بچیا ہے مواد بہ رہے ہیں ماں کی اس کو دودھ ہے نہیں وہ کیول موہ لگا کے چاٹ لیٹی ہے اس کے پیر میں آپ گھاؤ دیکھ رہے ہیں صوبہ سے میں اسی سیبہ میں لگا ہوں یہاں آگ جلایا ہے ان کو تھوڑا اسپریے کیا ہے کہ مکھی نہ لگنے پاؤں میں چار مہینے ہو گئے ہم کو ہم ہجاروں بار اس کی کم سے کم بیڈیو بنا چکے ہوں گے سماج کو دکھانے کے لیے یہ اللہ وارس گائے سامنے کھڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نہ دودھ ہے نہ پیٹھ ہے کئی کچھ نہیں اب اس کو جو ہے ہمینی کے سیبہ میں ہجاروں روپے ہمارے ہم تک لگ چکے ہیں جو بچیاں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم وہ دوائیوں کو بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ ہجاروں ہجاروں روپے لگ رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے اس میں لوگوں نہیں سہیو کرتے ہیں ہماری بیٹی کی تانجلی بیوٹی پالر چلاتی ہے یہ اوسی کے سب اوسی کے پیسے سب ہو رہا ہے نہ معلوم کتنی دوائیاں کتنے چورن کتنے پیٹھیاں ہومو پیٹھی یہ پیٹھی کوئی پیٹھی باقی نہیں ہے یہ دیکھئے ہومو پیٹھی کی یہ ساٹھ سوپے کی دوا ہے ہنگ سے بنیدتے ہیں پیٹ پھولتا ہے اس کا پیٹ میں ان کے پورے سرین میں جکم ہے تو ہم اسی کے سیوہ میں صبح سے لگ گئے ہم نے کہا یہ گرہن کال اور یہ کال اور گو کال اور اسران کون اسران کون دان سیوہ دان سب سے بڑا دان ہے یہ وقت کی مانگ ہے گائے ہم اب ہمارے دیس میں گائے کٹ رہی ہیں اس سے بڑا افراد کیا ہو گیا ہم لوگوں کو تو جیتے جی مر جانا چاہیے اسی لئے ہم نے پتگیا کیا ہے کہ نہیں میں مندر کی بھی تر جاؤں گا نہ میں انکھاؤں گا دیکھ رہے ہیں اس کی حالت وہ ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے نہ میں انکھاؤں گا نہ میں کوئی پوزا کروں گا نہ میں پارٹ کروں گا نہ میں مندر کی بھی تر جاؤں گا کیبل صرف اور صرف میں شیوہ کروں گا دیکھ رہے ہیں اس کی کنڈیشن پیٹ کھولا ہوگا پیٹ یہاں اسپطال میں ڈاکٹر تک نہ دارت ہے یہ ہماری بیوستہ ہے نو مارچ انیس سو ارے انیس سو مو سے نکلتا ہے دو ہجار سولہ چکہ انیس سو ونٹالیس میں میں پیدا ہوا تھا نا تو جوان پہ تو دماغ میں پھیڈ ہو گیا ہے لیسے ہمارے سماج میں پھیڈ ہو گیا ہے کہ سیوراتری مناؤ کروڑوں روپے پھونکو کروڑوں لاکھوں نہیں جائے بھولے جائے بھولے جائے بھولے اور نندی کو کٹھواؤ ارے چلو بھر پانی میں دو مرو اسی سونچ والو سرم کرو جرا سا سیوراتری بناتے ہو یہ کیا ہے اگر ماں دیجئے نندی ہوتا یہ تو خیر گو ماتا کی بچیا ہے کنیا ہے بچیا ہے اگر یہ نندی ہوتا دیکھ رہے ہیں پیر کی حالت گانٹ کے گانٹ مواد اس کا بندے نہیں ہو رہا ہے کتنے اپائے کر کے ہار گئے یہاں پتال میں بھی داکٹر کا پتہ نہیں ہے تو انہیں مطلب یہ ہے کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں دنیا کے اپنے دھرم گروہوں سے جو ٹی وی پر آتے ہیں اور ٹی وی بالوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ایک بار ہمیں بھی تو بلاؤ تمہارے جتنے جتے دھرم گروہ آئے ہوں گے اس سنتر میں ٹلک والے جو ڈیل منٹ لگے گا بولتی بند کر دیں گے کرم کی آدھار پر کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور جنگی اسی میں بیتا دیا کرم سے بڑا سنتر میں کچھ نہیں ہے سیوہ دان سے بڑا کوئی دان نہیں ہے وہ کی ہونک دان اور آٹا اور اکسا جوٹی کہ پہلے جکھم ٹھیک کرواؤ ہر آچارہ کیوں تم کو تمیجے نہیں ہے وہ ہنمان جی میں لڈو چلہ دیجئے اور سونے کی گدہ چلہ دیجئے ارے مورک وہاں بھیڑ دیو وہاں بندر کو کھلا دو کسی گھائل بندر کی سیوہ کر دو کسی گھائل گھائل بندر کے جکھوں سے کڑ کو نکلوا دے اس سے بڑی کون سی ہنمان کی پوجا ہے رہ پہلے تمیج سیکھ لیکن میرا انداز ہمارا جو ٹی وی والے چاہے باتا ہمیں ٹی وی والوں چینل والوں کو ان کو تو دولت دے دیجئے آپ ٹی وی پر آ جائیے ان کو ہم کو نہیں بولانا چاہیے آخبار میں ہم کو نہیں پڑھے ہوں گے سارے ٹی وی چینل والے ریولی میں موجود ہیں لیکن نہیں چکہ میرے بات پیشہ نہیں میں کماتا نہیں ہوں میرے بات سائن بورٹ بھی تو تکلا نہیں ہے مار انگوٹھی مار مالا سا دھارن کرے ہوں دیا سے بل کے کون سی انگوٹھی ہے دیا سے بل کر کے کون سی ہمارے انداز دیا تھی ابھی تو ان کی آج ہم چار مہینے سے جھیل رہے ہیں نومبر دیسمبر جنوری فروری مارج بیٹ گیا اب آدھا مارج بھی ختم ہونے جا رہا ہے چار سالے چار مہینے ہو گئے تو ہمارا مکتر ہے کہ ان کی سیوہ سے بل کر کے گرہنکال میں ہم اٹھے ہم نہ کوئی پویا کیا نہ سنان کیا کھپڑی پر گھومائے یہی کام دیکھیں ابھی جھالو پڑھیں اب جھالو لگا رہا ہے پوری صفائی کریں گے یہاں سب یہ پتی کوڑے کا صدی کٹھا کرتے ہیں یہاں جلاتے ہیں یہاں دھوما کرتے ہیں اس کو مچھر نہ لگے تو کہنے کے مطلب ہے ابھی ہے کہ سیوہ سیوہ کا دان مہادان اہاں دھرم گروہ ٹی وی چینل والو یہ رائے ایک بار ہمیں بلواؤ یہ آپ کی عزالت اور یہ عزالت ہم کو نہیں یہاں بلا سکتے ہیں ستر سال ہو گئے یہی کام کرتے ہیں گو ماتا نہیں گدھے بھئیہ اسوہر بھئیہ کی بھی سیوہ کیا ہے اب پورا گارڈن آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ نمونہ یہ ہم اکیلے ڈم سے سب تیار کیا ہے سب اکیلے ڈم سے سب اکیلے ڈم سے ساری جنگی اسی میں ہوم کر دیا ہے یہ سب دیکھو یہ سب وہاں کہیں عام رفالی عام ہے کہیں وہ ہے وہ ہے وہ آپ دور پر سنیا جی کا کاریالے دیکھ رہے ہیں پہلے ان کا یہاں کاریالے تھا پانڈے کوٹھی یہ سب ناریل کے پیر لگائے تھے کھوپ ناریل پھلتا تھا کس کے ناریل ہوٹے تھے لگن اب ہم اکیلے آدمی کہاں تک ناریل کے سیوہ کریں کہ ہم کھو ماتا کہ سیوہ کریں کہ ہم گدھے بھئیہ کہ سیوہ کریں ہم کیا کیا کریں ایک نمونہ اسی طریقے سے ہم آپ کو اسی سنگلام دکھا رہے ہیں یہ یہاں پر یہ دیکھئے گدھا وارڈ بنا ہوا ہے اسی اندر ہم گدھے کو بھی رکھا کرتے تھے یہ سامنے دیکھئے گدھا وارڈ دکھا ہوا ہے یہ دیکھئے گدھا وارڈ دیکھا آپ نے یہ ہے سیوہ کر کے دیکھاؤ ارے وہ سیوہ کرو جو سیوہ کوئی نہ کرتا ہو وہی سیوہ آپ کریں جو سیوہ کوئی نہ کرتا ہو وہی سیوہ ہے سیوہ سے بڑھ کے کوئی دان نہیں ہے تمہارے یہ پانچ کلو ہم کیوں گھوماویں یا بچیا کوئی مکھی نوچ رہی تھی جکھموں میں بھئی اندر تھے بھئی ہم بھی لیٹرین گئے کچھ چائے پانی پسٹو کرنے ہی پڑتا ہے تو وہاں اندر گئے اتنے میں مکھی آگئی جکھم میں کٹنے لگی بچیا جو ہے بار بار اور اپنا پیر ایسے سے پٹکنے لگی تو سیوہ کر دان کرو سیوہ دان مہا دان ہے اور اس سمیں سیوہ اس لیے جروری ہے کہ اس سمیں پاپ ہمارے یہاں چرم سیما پر ہے اور اسی طریقے سے ہم یہ موڈی صاحب کے پچھ میں دیکھو یہاں گھوسائیں گاؤں ماتا چلو بھئی باہر چلو باہر چلو باہر چلو باہر چلو نقصان مت کرو باہر چلو چلو جدہ چھو گئے پھاٹر کھل گیا تو اندر گھوسائیں دیکھئے اب اندر سب سامان ہے اسی میں آدھا کھائیں گے آدھا گرائیں گی سب نقصان ہو جائے گا اور پھر دس دن کا رہسن ایک دن میں کھائے گی یہی ساری بیوستہ ہے اس میں جدیش چینانی راج کمار بردلانی اور کھیما بھائی لکھمانی انیل بیکری بھائے یہ سندھ ساماج کے لوگ اور کھنسیاں مٹلانی سندھ ساماج کے لوگ ہمیں صحیح یوگ دیتے ہیں ہمیں صحیح یوگ دیتے ہیں اور یہی کام میں کرتا ہوں باقی تو ہماری بیٹیاں کرتی ہیں ہزار روپے کی دعویہ ہماری بیٹیوں نے مگایا ہے اب تک تو ہمارا سارے ساماج سے انہوں سے صرف ایک ای بات ہم کو کہنی ہے کہ سیوہ پرمو دھرمہ ایک بچیا کی ایک گائی کی سیوہ کر دینا ایسی کنڈیسن میں ایک کروڑو یگ ہے کروڑو امرنات کی یادرہ اسی میں ہے امرنات تو دھوڑنا ہے اسی میں دھوڑو اگر ہنمان جی کو دھوڑنا ہے ہنمان جی کے کرپا چاہتے ہو تو وہاں وہ کیا نام بندر کے بھوٹ میں دھوڑو اور رام کی کرپا چاہتے ہو تو ایسی بچیا کے ایسی گو ماتا کے سیوہ میں دھوڑو کوئی گریب بچہ ہے اس کی اسپتال میں جا کے اس کو جا کے پیسے دیا ہو یہاں سیوراتی میں لاکھوں لاکھوں روپے کا لوگ بینڈ بجواتے ہیں لاکھوں روپے کا بینڈ کیا بھولے کی بارات ارے سرم کرو اسپتال چلے جاؤ یہ نندی کر رہی ہے وہی لاکھوں روپے نندی کے سیوہ لگا دو اور نندی کی جان بچا دو یہ بھولے کی سب سے بڑی سیوہ ہے تو ہم بانی کو بیرام دیتے ہیں نو مارچ دو ہزار سولہ گیتانجلی گارڈن گیتانجلی بیوٹی پارلر پلائی بریلی اٹھتھتھتھ جائے سری رام 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 جائے سری رام